گھر لے گئے چٹائی بچھائی حضور کو بٹھایا گھر والوں کو بکری کا بچہ زبا کر کے دیا کہا جلدی جلدی خانہ تیار کرو میرے آقا کو بھوک لگی ہوگی یہ کہہ کے واپس آئے حضور کے پاس بیٹھے نظر چہرے پہ پڑی تو گبھرا گئے نکاہت کے آثار اتنے واضح تھے کہ سمجھ آ رہی تھی کتنے دنوں سے حضور نے کچھ نہیں کھایا اٹھ کے بارک میں چلے گئے خجوروں کا خوشہ توڑا حضور کے سامنے رکھا کہا بندہ نواز جب تک کھانا تیار نہیں ہوتا یہ خجوریں تناول فرمائیں تھوڑی دیر کے بعد کھانا دسترخان پہ لگ گیا حضور سیرس کی گئی حضور آئے کھانا تناول کر لیں دسترخان پر تشریف فرما ہو کر کے حضور نے ایک روٹی لی اور چند بھوٹیاں اٹھائیں اور ایک خادم کو بھلا کر کے کہا جاؤ ہمارے گھر دے آؤ میری بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے پھوکی ہے موسیقی